اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ایک اور کمانڈرز کانفرنس کے بعد کل سپیشل علامیہ جاری کیا گیا تھا اس کے جواب میں پاکستان تحریک انصاف نے بھی ایک ڈیٹیلڈ سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے بڑی امپورٹن سٹیٹمنٹ ہے اس کی طرف بھی ہم آئیں گے لیکن اس سے پہلے کچھ اور چیزیں جو حالیہ دنوں کے اندر پاکستان کے اندر ہوتا رہا ہے یا ہو رہا ہے اس حوالے سے کچھ چیزیں میں آپ کے سے شیئر کرنا چاہتا ہوں سینئر صحافی ہیں مہر بخاری صاحبہ انہوں نے ایک دو دن پہلے ایک ٹویٹ کیا اور اس ٹویٹ کے اندر انہوں نے کچھ بڑی امپورٹن باتیں کی کچھ بڑی امپورٹن چیزوں کی جانب جو ہے نا ایک طرح سے ہماری توجہ مبزول کروائی اس کے اندر مہر بخاری صاحبہ لکھتی ہیں کہ گزشتہ رات پور امن اتجاج کرنے والی خواتین کو جو ہے گرفتار کر لیا گیا کوئی ان کے جاننے والے تھے ان کو گرفتار کیا گیا اکیس گھنٹے تک حراست میں رکھا گیا اور چھیڑ چھاڑ کی گئی جی ہاں جی چھیڑ چھاڑ کی گئی اور ہم نے ان کی رہائی کے لیے رات بھر کوشش کی لیکن کوئی سننے کو تیار نہیں تھا یہ پاکستان کی موسٹ پرومیننٹ ایک جنرلسٹ ہیں مہر بخاری صاحبہ سب کو جانتی ہیں وزیراعظم سے لے کے وزیراعالہ تک ہر کسی کے انٹرویوز کر چکی ہیں یہ وہ لکھ رہی ہیں کہ کوئی سننے والا نہیں تھا اب وہ گھر پر ہیں اور ابھی تک صدمے میں ہیں وہ جو بچیاں خواتین جو بھی ہیں وہ اب گھر پہ ہیں اور ابھی تک صدمے میں ہیں شاید وہ پھر کبھی بھی پور امن اتجاج کے لیے باہر نہ نکلیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے شاید پھر وہ کبھی بھی پور امن اتجاج کے لیے باہر نہ نکلیں مزے کی بات یہ ہے کہ وزیراعالہ موسن نکوی صاحب کو انہوں نے ٹیک کیا نہ تو قابل رسائی تھے نہ ہی فکر مند میں ساری رات سوچتی رہی کہ وہ خود لڑکیوں کے باپ ہیں پھر یہ سب کیسے ہونے دے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اور چیزیں بھی انہوں نے اس ٹویٹ کے اندر لکھی اسی کے اوپر پھر ایک پروگرام کے اندر بات بھی کی ایک سیگمنٹ بھی کیا ماریا مہمن صاحبہ وانس اگین فیمل جرنلسٹ ہماری خاتون صاحب ہی ہیں نامور نام ہے پاکستان کا لیڈنگ جرنلسٹ ہیں انہوں نے بھی اس کے اوپر ایک پروگرام کے اندر بات کی اور ٹویٹ بھی کیا وہ کلپ اور اس کے اوپر وہ لکھتی ہیں there is a method to this madness seems like a policy brief has been handed over to پنجاب police to harass peaceful women protesters کہ خواتین protesters کو خواتین کو جان کے لگتا ہے ایسے کہ target کیا جا رہا اور پھر اپنے اس پروگرام کے اندر انہوں نے تفصیل سے بات بھی کی اب جس قسم کے ہم نے مناظر دیکھیں کہ کبھی پولیس والے جناب وہ بال کھینچ رہے ہیں کبھی وہ خواتین کو نیچے گھسیٹ رہے ہیں تو جو ماریہ محمد صاحبہ نے اپنا پروگرام کیا اس کے اندر بھی انہوں نے کہا کہ لگتا ایسے ہے کہ جیسے خواتین کو discourage کرنا ہے شریف لوگ کہیں کہ کیوں ہماری ماں بیٹی ہم باہر جائیں جب پولیس والے ایسا سلوک کریں گے اور موسن نکوی صاحب سے انہوں نے سوال کیا یہ سوال ہم سب کو خود سے کرنا چاہیے کیا پاکستان کا آئین اجازت نہیں دیتا ہماری جو پچاس فیصد حصہ آبادی کا ان کو کہ وہ باہر نکلیں امن طریقے سے وہ اپنا اعتجاج ریکارڈ کروائیں ان کے اوپر اس طرح ان کو کھینچنا ان کو مارنا ہم نے بہت ساری چیزیں دیکھی ہیں بہت سارے ایسے مناظر دیکھیں لیکن اس کے اوپر ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے اور موجودہ جو جمہوری حکومتیں ونس اگین میں کہوں گا مریم بی بھی خود خاتون ہے ان کے حوالے سے کوئی نازیبہ بات کرے تو اس کے اوپر بھی اتنا ہی اتجاج کرنا چاہیے اتنی مضامت کرنی چاہیے اور دیگر بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ تو اپنی والدہ کا انگلی پکڑ کے یہ ساری پولٹیکل وکٹمائزیشن برداشت کر چکے ہیں سہ چکے ہیں دیکھ چکے ہیں آپ کے دورے حکومت میں آپ لوگ کس طرح ان ساری چیزوں کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ عمران ریاض چار دن ہو گئے ہیں پتہ نہیں کتنے دن ہو گئے ہیں لا پتہ ہے کوئی پتہ نہیں ہے وہ کدھر ہے یہ کیسا جمہوری دور ہے اب موسن نکوی صاحب کو اٹیک کیا گیا موسن نکوی صاحب کے حوالے سے مختلف لوگوں سے جب بھی بات ہوئی میری ان سے کوئی ملاقات نہیں ہے یہی تاثر ہے ان کے حوالے سے کہ بڑے اچھے انسان ہیں اپنے امپلائیز کا خیال رکھتے ہیں ویسے بڑے جو ہے جسے آپ کہتے ہیں کسی سے بات کریں گے تو بڑے اترام سے بات کرتے ہیں لیکن موسن نکوی صاحب کو بھی یہ سوچنا پڑے گا کہ یہ پنجاب میں کیا ہو رہا ہے مختلف لوگوں کی پوسٹ آ رہی ہیں کہ جناب ہمارے گھر پہ آتے ہیں پولیس ہمارے بچوں کو اٹھا کے لے کے جا رہی ہے بچے کا کل امتیان ہے کوئی پروفیسر اپنی جناب ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہے یا تصویر اپلوڈ کر رہا ہے کہ میں پورا منتجاج کے لیے کھڑا تھا تو مجھے اس طرح تشدد کو نشانہ بنا گیا یہ سب کچھ موسن نکوی کے دورے اقتدار میں ہو رہا ہے جو تاریخ ہوتی ہے تاریخ اتنی کائنڈ نہیں ہوتی جتنا آپ کا سرکل کائنڈ ہوتا ہے جتنے جو لوگ آپ کو جانتے ہیں آپ سے بالمشافہ جن کی ملاقات ہوئی ہے وہ تو آپ کی تعریف کرتے ہیں لیکن تاریخ جو ہوتی ہے وہ ایونٹس کو جج کر دی ہے کہ موسن نکوی صاحب جب وزیراعالہ پنجاب تھے تو اس میں ان کی ذمہ داری تھی کہ انتخابات وقت پہ کروائے جائیں کیا وہ انتخابات وقت پہ کروانے پہ کامیاب ہوئے آپ کے سامنے جسے وہ پنجاب کے وزیراعالہ تھے تو خواتین کو سڑکوں پہ پولیس گسیٹ رہی تھی دو پرومینٹ جو فیمیل جرنلسٹ ہیں انہوں نے آواز اٹھائی ویسے تو یہاں پہ خواتین کے حقوق والا ایک بہت بڑا برگیٹ ہے لیکن اس معاملے پہ وہ سب جو ہیں وہ اخلاقیات برگیٹ وہ جو ہے فیمنزم برگیٹ وہ سب ختم ہو گیا وہ آگے پیچھے جو ہے کہیں آپ کو نظر نہیں آرہا صرف مہر بخاری صاحبہ نے اس مسئلے کو اٹھایا مہاری امیمند صاحبہ نے اٹھایا شاید کسی اور نے بھی اٹھایا پر میری نظر سے نہیں گزرا تو اب ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے تو یہ دور ہے موسن نکوی صاحب کا جو تاریخ یاد رکھے گی جس میں پولٹیکل جو مخالفین ہیں ایک نگران حکومت یہ سلوک کرتی رہی جو چڑھائی کی گئی چودری پرویز علائی صاحب کے گھر جس طرح پولیس کی بکتر بند گاڑی توڑ کے اندر داخل ہوئی اور بعد میں عدالت نے بھی کہا کہ وہ تو زمانت ہو چکی تھی وہ آپ کے دور میں وہ جو عمران خان کے گھر پہ ہوا کیا اس کی کوئی نظیر ملتی ہے حالت یہ آپ کی ایڈمیسٹریشن کی کہ جو کور کمانڈر صاحب کے گھر پہ حملہ ہوا اور پوری انتظامیہ کدھر ہے یہ تاریخ یاد رکھے گی کہ کس کے دور میں ہوا اس پہ تو عبیت عزاز احسن صاحب بھی اور لطیف خوصہ صاحب بھی بہت سارے سوالات اٹھا رہے ہیں کہ جناب کس طرح ہوا کیوں نہیں پوچھا گیا ابھی تک انتظامیہ کو سیولی انتظامیہ کو کتنے لوگوں کو فارق کیا گیا کس طرح چار کلومیٹر لوگ چل کے وہاں پہ پہ پہنچ گئے تحقیقات ہونے کی ضرورت ہے اچھا اب اسی حوالے سے عمران خان صاحب نے بھی ایک آج ٹویٹ کی اور اپنی ٹویٹ کے اندر انہوں نے اپنا ایک ویڈیو بھی شیئر کیا اور وہ لکھتے ہیں اپنی ٹویٹ کے اندر 13 مارچ کو اسلامباد کے جوڈیشل کمپلیکس میں بچھائے کہ اپنے قتل کے جال سے رب العزت کے کرم سے بحافظت نکلنے کے بعد 22 مارچ کو اپنا بیان ریکارڈ کروایا اور وہ کہتے ہیں کہ اس میں میں نے اسرار کیا کہ مکمل طور پر پرومن رہتے ہوئے آپ اپنا اتجاج کریں اپنے کارکنوں کو انہوں نے کہا اور انہوں نے یہ بھی آگے لکھتے ہیں ٹویٹ میں کہ جب بھی اس کی آزادانہ تحقیقات ہوں گی تو ہم ثابت کریں گے کہ لوگوں کو بیچ میں گسایا گیا پرومن مزاہرین کے اندر گسایا گیا اور ایک یہ چال ہے یا ایک جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں پھسانے کے لیے سب کچھ کیا گیا اب یہ جو کل کور کمانڈرز کے کانفرنس کے بعد ایک بڑا جو ہے امپورٹنٹ علامیہ جاری ہوا اس کے جواب میں پاکستان تحریک انصاف نے ایک ڈیٹیل سٹیٹمنٹ جاری کی ہے کہ کور کمانڈرز کانفرنس کے علامیہ کے حوالے سے وہ کیا سوچتے ہیں اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ افواج پاکستان کے شعبہ تعلقات عامہ کے علامیہ پر تحریک انصاف کا رد عمل پاکستان تحریک انصاف سپیشل کور کمانڈرز کانفرنس کے اختتام پر جاری علامیہ کو نہائیت اہمیت کا حامل سمجھتی ہے افواج میں تشدد انتشار کے ان واقعات کے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے کافرما ہونے کے احساس کو درست سمت میں ایک پیشرف سمجھتے ہیں علامیہ ٹھیک ہے یہ مطلب انہوں نے کہا کہ یہ جو کہا ہے کہ یہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہمارے اداروں کو ہماری فوج کو ٹارگٹ کیا گیا انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر پہلے بھی عمران خان صاحب مطالبہ کر سکتے ہیں کہ آزاد جوڈیشل کمیشن بنایا جائے سپریم کورٹ کی سربرائی میں اور وہ تحقیقات کرے کہ یہ سب کچھ کیوں ہوا اور اس میں ان کی گلہ یہ ہے کہ بہت سارے شہری بھی شہید ہوئے ان کو کنوں نے شہید کیا کون لوگ بیچ میں گسے دوبارہ اس کے اندر ذکر ہے کہ جنہوں نے جا کے آگے لگائی اور حملے کیے اور باقاعدہ پلاننگ کے تحت یہ کیا گیا تو اب اس کی تحقیقات ہونا بہت زیادہ ضروری ہے لیکن جو گزشتہ روز ہم نے مناظر دیکھے سپریم کورٹ کے باہر اور اس سے پہلے جو ہم نے دو تین ہفتوں کے دوران دیکھا اداروں کے اوپر گاڑیوں کے پر جو کچھ حملے ہو رہے تھے یہ ناقابلے قبول ہیں ایسا رویہ قطن پاکستان کے حق میں نہیں ہے ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے کیا یہ رویہ مناسب ہے اب یہ قانونی کاروائی ان لوگوں کی خلاف ہو رہی ہے ہونی چاہیے جو پاکستان کی املاک کو نقصان پہنچائیں ہمارے اداروں کو ٹارگٹ کریں بالکل ضرور ہونی چاہیے اور اس کی مزمت کے ساتھ ساتھ جس طرح میں پہلے بھی متعدد بات ارز کر چکا ہوں کہ صرف مزمت کافی نہیں ہے کیفرے کردار تک ان لوگوں کو پہنچایا جائے جو اس میں شامل ہیں دوسری طرف جو خلاف مقدمے درج ہوئے کتنے ان کو ایم پیو کے تحت پکڑ لیا گیا ہے کیونکہ وہ ایک غیر قانونی ریلی لے کے وہاں پہ آئے اور حساس علاقے میں آئے وہاں پہ سفارت خانے ہیں سفیر رہتے ہیں ان کی سیکیورٹی کو جیپرڈائز کیا تو اب تک کیا قانونی کاروائی ہوئی ہے مجھے نہیں پتا لیکن اگین میں نے آپ کو کہا کہ یہ تاریخ جج کرتی ہے اور یہ سب کچھ تاریخ لکھی جاری ہے نوٹ کی جاری ہے اور آج سے دو سو سال بعد آج سے تین سو سال بعد جب میں بھی نہیں ہوں گا آپ بھی نہیں ہوں گے جو بھی اس کو دیکھ رہا ہے کوئی بھی نہیں ہوگا جب اس وقت اگلی نسلیں آئیں گی اس وقت جو لوگ آئیں گے نا جو اس وقت کے ہرکیالوجسٹ ہوں گے ایک طرح کہ وہ زمین کھود کے نہیں پتا چلائیں گے کہ اسلام آباد میں کیا ہو رہا تھا شباز شریف اور بلاول صاحب کے راج کے اندر نہیں وہ یہ دیکھیں گے کہ محسن نکوی صاحب کے پنجاب میں کیا ہو رہا تھا زمین نہیں ان کو کھود نہیں پڑے گی وہ دیجٹل آرکائیوز دیکھیں گے وہ اس طرح کی خبریں دیکھیں گے وہ اس طرح کے ویلوگز دیکھیں گے اور ان کو پتا چلے گا کہ اس دور کے اندر کیا ہو رہا تھا تو تاریخ پھر ہم سب کو جج کرے گی کوئی بھی چیز یہاں پہ جو ہے نا اس جسے کہتے ہیں کہ ایسی نہیں ہے جو ہمیشہ رہے نہ اقتدار ہمیشہ رہتا ہے نہ آپ کی ذات ہمیشہ رہتی ہے کچھ بھی ہمیشہ نہیں رہتا تو ہم سب کو اپنے روئیوں کے اوپر نظر سانی کرنے کی ضرورت ہے پر ایک ہماری دعا ہے جس طرح میں نے کہا نا کہ کچھ کچھ بھی جو ہے نا وہ ہمیشہ نہیں رہتا لیکن ایک ہماری دعا ہے کہ تا قیامت رہے ہمارا پاکستان ہمیشہ رہے اور اس کو خدارہ اس نہج پہ نہ پہنچا دیں کہ جہاں پہ پاکستان کو نقصان پہنچنا شروع ہو جائے سیاسی ایکٹیوٹی بھال کریں آپ لوگ سیاسی لوگ ہیں اس طریقے سے یہ کاروائیاں کر کے یقین کیجئے دنیا کی کوئی بھی ریاست نظام نہیں چلا سکتی امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی بہت جلدی آپ سے پھر ملاقات ہوگی تینکیو سو مچ